موسیقی چیز مجھے دو سو چالیس روے کی ملی اس کے علاوہ دن میں پتہ نہیں کس کس چیز پہ کتنا جگہ ٹیکس ادا کرتا ہوں اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا ٹیکس دے کر بھی میں نون فائلری رہوں گا اور مجھے گرفتار کر لیا جائے گا فیضان گجر صاحب میرے پاس تو آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے میں ذاتی دور پہ جانتا ہوں کہ جتنی اللوجیکل ریاست ہماری ہے جتنا غیر منطقی غیر مدلل ملک ہمارا ہے میں نے تو کم اس کم شایدی کوئی دیکھا ہوں سوڑان شڑان کا بندہ جاتا اب یہ تو یہ تو اہمی ہم لوگ مو اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بڑی دنیا دیکھی دیکھی دکھی نہیں ہوتی ہم ہوا کے جھونکوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھا ہے جب تک آپ کہیں رہتے نہیں ایک مناسب مدت تک اور وہ بھی کہاں رہنا میں 45 سال سے اب لاہور میں ہوں لائل پور سے جب یہاں پڑھنے آیا اس کے بعد یہ ہی سیٹل ہو گئے تو میں لاہور کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں لاہور کو جانتا ہوں چونکہ لاہور اصلی لاہور تو ہے والد سٹی یا اس کے اردگرد کا علاقہ یہ جو ڈیفینس ہیں اور اس طرح کی یہ جو بستیاں ہیں یہ تو لاہور کے بڑے ہوئے بھال اور بڑے ہوئے ناخن ہیں ریل کلچر تو کچھ اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اس کو اتضاد آسن صاحب نے تو کہا تھا نا جسر سبتخار کی بھالی کے سلسلے میں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی میں نے تب بھی کہا تھا کہ نہیں ابھی بڑی دیر تک ستیلی ماں کے جیسی رہے گی یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہاں تو کچھ بھی لوجیکل نہیں ایک ایسے چوکے آپ اختیارات دیکھیں پھر اس کی تنخواہ پہ گوھر فرمائیں اگر زندہ ہے تو پھر اس پہ اس کو سیلیبریٹ کریں اس پہ سر پیٹیں کو چلا کٹیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پورا ملک میں ہو رہا ہے پٹواری بہت ایک چھوٹا فنکشنری ہوتا ہے سٹیٹ کا پٹواریوں کی ما شاء اللہ تین تین چار چار بیگمات ہیں ایک جیسے گھر بنا کے دیویں سارے عام کلے عام ہو رہا ہے اس لیے اس کو چھوڑنے ان لاجیکل ہے یہ ٹیکسز ہمارا دوحالی خیر بہت بڑا ہے ہم تو بدقسمتی یہ ہو گئی کہ وہ لوگ ہیں جن کی آنے والی اولادیں بھی پتہ نہیں تقریباً ہر بچہ دو لاکھا مقروض ہے یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو مار دیا گیا ہے اس لیے پلیز برداشت کریں جب تک کر سکتے ہیں کون چلا رہا والی بات ہے تو میرے وہ چھوٹے بھائی بھی ہیں میرے پارٹنر بھی ہیں میرے ایک مرہوم دوست کے بیٹے بھی ہیں وہ رانہ عمر دراز پارلمانٹیرین تھے ایک میرے دوست تھے یہ جو ہیں جعوید عمر یہ پی ٹی آئے کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں تھوڑے سے بوٹوں سے آر گئے تھے عددار بھی ہیں باقی ٹیم ہے ایک تو پندرہ بیس بندوں پہ مشتمل میرا خیال ہے مجھے نہیں اس کا پتا سو جعوید عمر چلا رہے ہیں اور میں ریسنٹلی میں سٹیپ ڈاؤن کر گیا ہوں میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز اپنے نام پہ مجھے کوفت ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں اس کی میں نے جب میں نے پہلا اپنا زندگی میں پہلا گھر بنایا وہ بھی میں نے اپنے نام پہ نہیں مجھے کوئی اپنے نام پہ چیزیں لیتے ہیں مجھے عجیب سا لگتا ہے تو میں اپنے بچوں کے نام اس کے شیئرز ٹرانسفر کر چکا ہوں خود میں نے ایک سمبل کے طور پہ فائی پرسنٹ شیئرز میں نے اپنے پاس رکھیں باقی اپنے تینوں بچوں میری بیٹی محمدہ وہ بھی کہنا اسے میس کمینکیشن بغیرہ اس نے ماشاءاللہ کر لیا ہے امریکہ سے بھی اس نے کوئی شورٹ کورسز کیے میں پردنی فلم میکنگ پہ یا بروڈکیسٹنگ بغیرہ پہ اس طرح کا اس سے چھوٹا بیٹا میرا وہ حاتم اس کا نام ہے اور اس سے چھوٹے کا نام حاشم ہے تو شیئرز میں نے ان کے نام ٹرانسفر کر دی میں تو صرف ہیمی کمپنی کی خدمت کے لیے یہاں اسی کامرہ میں بیٹھ کے آفیس بھی میں کبھی نہیں گیا اچھا اس ہیدارے کا مشن کیا ہے یہ سب سے امپورڈنٹ سوال ہے بسمہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میرے نزدیک میرے نزدیک بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے تباہمات ہیں بہت غلیز گندہ پروپیگنڈا ہے جہاں لوگوں کا جذباتی استحصال کیا جاتا ہے جہاں مذہب فروشی ہوتی ہے جہاں بے تکی بطن فروشی ہوتی ہے اس میں شعور کو بیدار کرنا اوویرنیس کو بڑھانا اور دلیل کو منطق کو ریزن کو لوجک کو پروموٹ کرنا میرا خیال ہے یہ بہت اور پھر دیگر ایک پروگرام میں نے شروع کروایا ہے جو ابن سہرہ کرتے ہیں وہ ایک قبر کہانی اس پہ پاکستان کے سوپر سٹارز جو ہیں ماضی کے جن کے آج لوگ نام بھی بھول چکے ہیں ان کی قبروں کا حال ہے گورکن سے پوچھتے ہیں یہاں کتنے لوگ آتے ہیں وحید مراد اپنے وقت کا کتنا بڑا سٹار تھا یہ ہو مثال دے رہا ہوں آپ کو اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر زندگی کی بے ثباتی کا شعور پیدا ہو مقصد اس میں یہ تو آپ نے کہایا کہ سہدارے سے آپ کو آج تک کیا فائدہ پہنچا ہے فائدہ فائدہ تو کیا ہے اچیومنٹس کیا ہے کچھ نہیں اچیومنٹس یہ ہے الحمدللہ کہ میں میرے لیے تو یہ فیملی ہے میری یہ اس سے تبار سے طاقت کے میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے جیسے بہر آدمی کو سنتے ہیں تو اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے وہ میری سٹرینٹ ہے وہی میری کامیابی ہے تو ہمارا ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر الحمدللہ ہو گئے ہیں میری اس کا مطلب ہے میرے خاندان کی سٹرینٹ ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور جما جما آٹھ دن بھی نہیں ہو گئے ہمیں یہ ویب ٹی وی شروع کیے اور الحمدللہ ملینز میں ہمارے فالورز ہیں تو اچھا اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو بیٹا چھچورپن نہ ہو بازیگری نہ ہو چیپ تھریلز نہ ہو جھوٹے فضول قصے کہانیوں سے پاک ہو اس میں کوئی سینس ہو اس میں کوئی پیغام ہو اس سے آپ کو آپ کو وہ ٹرگر کرے موٹیویٹ کرے انسپائر کرے موبیلائز کرے ٹرگر کرے کیا خوبصورت بات خوبصورت کتاب وہ ہوتی ہے جو آپ کو بھی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیں آپ اپنے طور پہ اسی طرح میری ایک مسکم کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی بلکل آزادانہ طور پہ خاص طور پہ ہماری جو یوت ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ بلکل ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو کے لوجکل طریقے سے جذباتی طریقے سے نہیں ہمیں سنی سنائی در و در لغو باتیں کرتے ہیں یہ نوے فیصد جھوٹ پہ پل رہی ہیں ہماری نسلیں یہ میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں کچھ بھی نہیں ہر بات سادش میں نے پیشلے سوال کے جواب میں تو آیا تو لمبے رونے ہیں یہاں میری کوشش یہ ہے کہ سنسنی خیزی چھچو رپانبازی گری چیپ تریلز ہمیں کسے کہانیاں لغو بے بنیاد فضول لرن ٹو ڈیسیکٹ آپ کو تحریر پڑھتے ہو کوئی کتاب پڑھتے ہو تو دیکھو یہ لوجکل بھی ہے یہ بات یا نہیں یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے تو اس طرح کا اہم ہی میرے ایک منہ میرے دریمز ان مائی لائف ہم تو جو کہ ناں کو بہت زیادہ منتی بھی کیا ہونا ہے اور کوشش یہی ہے کہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ انٹیلیکچولی امپروف کر جائے تینکیو بیٹا بسمہ تینکیو تینکیو